اینڈیا ایک بڑا اکنامک پاور بننے کا خواب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے آپ خوشحالی کے جنزیرے بنا سکتے ہیں گجرات خوشحالی کا جنزیرہ ہے جی اس میں مودی نے بڑی انویسٹمنٹ لایا ہے یعنی اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے اور ان کے ساتھ دوستی بھی چل رہی ہے اور اربون ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے تو کیا ان افغانیوں کے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس میٹنگ میں تو بیٹھے ہیں لیکن ہم ایسا کریں کہ تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا چینی اور تھوڑا سا گی جو ہماری ہاں چوری ہو جاتا ہے چلیں وہاں سے اٹھا کر ان کو دے دیں پاکستان اوائی سی کے فورن منسٹرز کا اجلاس کشمیر کیلئے تو نہیں بلا سکا لیکن افغانستان کے لئے سارے مسلمان ممالک اکٹے ہو گئے آج ایک انڈیا میں بھی جلاس ہوا ہے افغانستان کے اوپر اور جو سینٹرل ایشیا کے پانچ ملک ہیں جو سی فائیو ممالک ہیں ان کے وزراء خارجہ انڈیا میں تھے وہ آلکہ وائی سی کے رکن ہیں وہ انڈیا میں تھے اچھا وزیراعظم عمران خان ہے لیکن لگائی صاحب کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا ہمیں ہر فورم پر آواز اٹھانی چاہیے ظاہرہ وہ ہمیشہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہیں انہوں نے اس بار بھی یہی کیا اس کے لیے انہوں نے کیا ہے ہم اس پر تالی بجا دیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہے ایٹ لیسٹ بات تو ستر سالے ہو رہی ہے بھئی پھر افغانستان ہمارے مسائل پائدہ کرتا رہا اس نے ہمیشہ کہا کہ جی ہم پختونستان وہاں میں خود گیا تھا کابل میں پختونستان چوک بنا ہوا تھا ہمارے لیے تو ہمارے ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے رہے ہیں اور وہاں پر جو انہوں نے وزرائے پانچ وزرائے خارجا وہاں پہ تھے اور جی شنکر نے کہا کہ ہم افغانستان کی مدد کریں گے مگر کس کے تروں کریں گے تاہر تالبان کے تروں ہی کریں گے اور تو کسی کے تروں کریں نہیں سکتے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے اور اس کی انٹسپیکشن ہونی چاہیے کہ وہ کیا عوامل ہے وہ کیا معاملات ہیں کشمیر کو نہیں دسترز کرتے کی کمر چیمہ صاحب یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کی پری بریفنگ میں موجود تھا شاہ محمود قریشی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے انکرز کے ساتھ میٹ تھا تو اس میں باقاعدہ طور پر یہ کوسٹن ریز ہوا کہ why not for Palestine and کشمیر تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کٹیگوری کے لیے اس کے اوپر کہا کہ یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور فلسطان کے لیے ہے yes کشمیر ایمپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کا ایک سیشن رکھا جائے لیکن ابھی فیل وقت آپ لوگ آفغانستان کے اوپر بات کیجئے ہم ایسے ہی اپنی طرف سے یک طرفہ محبت کیے جا رہے ہیں آفغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہونی چاہیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب کچھ کیا جانا چاہیے جو مطالبات کیے گئے ہیں لیکن کون کرے گا کون کیا یہ مطالبات آپ اقوائی متحدہ میں لے جانا چاہتے ہیں یہ اسلامی ملک ایک ساتھ آواز ہو کر ایک ساتھ ہو کر بھئی اس سے سب سے بہترین مسئلہ یہ ہے کہ آپ سار کو ایکٹیویٹ کریں اور سار کا اجلاد بلائیں افغانستان تو سار کا بھی ممبر ہے وہ بیٹھ جائے اور آپ کہیں سار کے ملکوں کے سبائیزہ آؤ ان کی مدد کرو آپ یا جائیں اور چین روس اور ایران کے ساتھ بیٹھ جائیں کہیں کہ جناب آپ کا بلکل پڑوس میں ہے یہ ملک کا بیچارہ بہت بری طریقے سے لوگ بھوک سے افلاس سے ناداری سے بیماری سے سردی سے شدید سردی سے جام بہا کریں آپ لوگ آئے میں ہربانی کریں یہ کیا خوبصورت کیا خوبصورت ایک پلین تھا انٹرنیشنل نورت ساؤتھ انڈیا کی جتنی پالیسی ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ چائنہ کی ہے ایسٹ سے ویسٹ ایسے ہیں نا یوں انڈیا کی جتنی پالیسیز ہیں انڈیا کی ایران کی وہ ہیں اور ایون پاکستان کی بھی وہ ہیں ساؤتھ سے نورت ایدھر نیچے سے اوپر کی طرف تو یہ کس قدر خوبصورت پلین بنا تھا جس کو انٹرنیشنل نورتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کا نام دیا گیا تھا اور بحالت مجبوری بحالت مجبوری بے شمار مارے طالبان تو پاکستان کی بات بھی آپ نے دیکھے نا بہت سارے معاملات پر تو خود مختار ہے وہ پاکستان کی بات بھی نہیں سنے وہ یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور باقی حوالوں سے پاکستان کی بات بھی وہ کہنے جنگ ہم نے لڑی ہے بھائی ہمارا ملک ہے اچھا اور کسی ملک میں اگر آئین نہ ہو تو کونسٹیچوشنل کونسٹیچوشن جو ہے وہ کونسٹیچوشنلی آپ ریاست کو ختم نہیں کر سکتے کونسٹیچوشن کہتا ہے کہ آئین اگر نہیں ہے اور یہ عالمی قانون ہے تو ریاست میں جگہ موجود ہوتی ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اوغانستانی نہیں ہے اگر وہاں پہ آئین نہیں بنا بھی اچھا تو بات یہ ساری کہ اب اس پوری پکچر میں وہ نورتھ ساؤٹھ روٹ ختم ہوا وہ کئی ملکوں کے خواب ختم ہو گئے ادھر سے ادھر جانا تھا ادھر سے ادھر جانا تھا اب مثال کے طور پر دیکھیں نا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے تبصرہ کر رہا ہوں تو میں پاکستان نہیں ہم سے بھی بے شمار ہماری سوارتی پولیسیوں میں غلطی ہیں بے شمار کوتائی ہیں خارجہ پولیسیوں میں لیکن کچھ چیزوں پہ ہم خاموش ہیں ہماری کچھ مثال کے طور پہ اگر اسرائیل اور ایران کا جگڑا ہو جائے جو کہ اسرائیل بہت زیادہ اس وقت اور اسرائیل اور کئی عرب ممالک کو بڑا ہے کہ وہی یہاں پر اگر کچھ ہو گیا یہ انہوں نے نیوکلئر ٹیسٹ کیا تو اس کے بعد عرب ممالک کریں گے بٹرکی کرے گا تو ان کو کسی طرح سے پیچھے پھینک دیا جائے دس سال اور اب اگر یہ معاملہ اسرائیل اور ایران کا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں عرب ممالک کس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور انڈیا کھاں کھڑا ہوگا انڈیا ایران کے ساتھ بھی ہے تو اسرائیل کے ساتھ بھی ایک پوزیشن تو لینی ہوگی نا ایک پوزیشن تو کئی ملکوں نے لینی پاکستان کا ہوگی ہم ضرمت کرتے ہیں جائریت کی کئی ملکوں نے جو ایک ایک ٹوکرے میں انڈے ڈال دی ہیں مثال کے طور پر امریکہ کے ساتھ پاکستان کی تعلقات اچھے ہیں بہت اچھے نہیں ہیں اچھے ہیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی امریکہ کے کیمپ میں ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے بلکل کٹی ہو چکے ہیں اور ایسا ہوں گیا ہوگا بھی نہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ایسا ہوگا بھی نہیں لیکن ہم چائنا کے بھی کریمیں اور چائنا کا پورا بیلٹ ان روڈ شروع ہوتا ہے یہاں سے اور سارا اور ہماری وہی پوزیشن ہے جو کئی ارم مالک کی ہے جیسے یو اے کی ہے سعودی اربیا کی ہے پاکستان کی پوزیشن ہے اچھا انڈیا کے ساتھ کیا پرابلم ہے دوسرا دیکھیں جیوگرفی میٹر کرتی ہے یہ بلکل ایسے یہ ہے کہ مجھے جو ہمیں پرابلم ہو گئی تھی انیس سو اکتر میں انیس سو اکتر میں ہماری غلطیاں تھیں بہت بہت سنگین غلطیاں ہم سے ہوئیں پاکستان سے جس طرح سے ہم نے وہاں پہ بنگالی زبان کے اوپر معاملات ہوئے الیکشنز کے ریزرڈ ہوئے یہ ہوا وہ ہوا لیکن ایک بہت بڑا ایشو جگرافیا بھی تھا جگرافیا بھی تھا کہ آپ یہاں سے ایک ہزار کلومیٹر وہ سوچیں آپ تصور کریں کہ وہاں پر جا رہے ہیں وہاں سے واپس آ رہے ہیں پھر یہاں سے جا رہے ہیں جنگ جب چھڑ گئی جگرافیا ایک بہت کہیں دنیا میں ایسا جگرافی نہیں ہے مطلب اگر جرمنی بھی ٹوٹا دو حصوں میں تقسیم ہوئے تو ساتھ ساتھ تو تھا نا کم سے کم یہاں تو ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے ایسا کبھی کچھ تصور ہی نہیں ہے کسی نقشے کا اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو باقی غلطیاں ہیں جو ہم سے ہوئیں بنگالی بھائیوں کے ساتھ ان کو میں بزیر بیس نہیں لا رہا لیکن جگرافیا بھی ایک حصہ تھا بہت بڑا اب یہاں بھی جگرافیا ایک بہت بڑا حصہ ہے ساری پالیسی کا جہاں بھی انڈیا پھانسا ہوئے کہ آپ نے جانا کیسا ہے بھٹنڈا جانا آپ نے جانا کیسے ہے سینٹرل ایشیا تک پہنچنا کیسا سینٹرل ایشیا تک پھر یورپ جانا تھا انہوں نے ٹھیک ہے نا کیونکہ اب وہ یورپ تک کیسے جاتے ہیں یورپ تک جاتے ہیں یہ نہرے سوئیز وہ گھومتے گھومتے وہ جہاں سے آپ سمجھیں کہ وہ جہاں سے وہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اچھا ویسے ڈچ ایسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی نا وہ تھی یہاں پہ انڈونیشیا میں انڈونیشیا جو یہ برطانیہ کی کولونی نہیں تھی یہ بات اپورٹنڈ ہے یہ ملیشیا اور یہ یہاں پر جاپان آگیا تھا جاپان نے ان کو یہاں سے بھگایا ڈچ کو اور پھر اس کے بعد جو ڈچ تھے انہوں نے اعلان کر دیا آزادی کا لیکن بات یہ ساری بھارت کا روٹ وہ یہاں سے آتے تھے وہ اپور سے گھومتے گھومتے وہی روٹ ابھی تک استعمال ہو رہا ہے انڈیا اسی طرح یورپ انڈیا کا یہ تھا کہ ہم درمیان میں سے نکل جائیں ٹھیک ہے ہم درمیان میں سے نکلیں سڑکوں کا روٹ ہو یہ ریل ہو یہ ایسے ہو تو اب اس میں اور یہیں سے گیس کی پائپ لائنز بچھیں یہیں سے کازہ کام ہو تو اب آپ دیکھیں کہ رشیہ تک جانے کے لیے کون سے رستے تلاش ہو رہے ہیں آپ درست سوچیں یعنی رشیہ تک جانے کے لیے ایران کا اپشن بھی ختم ہو گیا اب وہ تلاش ہو رہا ہے کہ وہ جائیں گے وہ چنائی سے لے کے وہ 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 گزرتے گزرتے ان کے فارس تک پہنچیں گے اور ایک رستہ کھلے گا سمندری جو کہ پاسبل نہیں ہے تو یہ جو رستوں کی تلاش ہے اب یہاں پر ایک جیوگریفی میٹر کر رہی ہے پاکستان کی طرف سے اجازت دی گئی ان کو اور بہت اچھا قدم انڈیا نے بھی اٹھایا اور پاکستان بھی اٹھایا کہ یہاں سے ایڈ تو جا رہی ہے لیکن مثلا یہ ایڈ تھا وہ معاملہ یہ معاملہ پہلے امریکنز نے بھی تاپی کہ ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا وہ ختم ہو گیا موسیقی